بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے یوٹیوب جینل کے خصوصی مہمان سید محمد علی قاظمی جو کی کلاسکس کے طالب علم ہے الحادی پبلک سکول مزفر آباد کے یہ ایک ہونہار طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ایک ایک ایڈیمیٹ کے ساتھ ایک خوبصورت آواز کے بھی مالک ہے انہوں نے حضرت فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہ حقی شان میں اپنے خوبصورت انداز سے خوبصورت آواز میں ایک منکبت پیش کی ہے آپ اس سے محضوظ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ میں نے حضرت فاطمہ دوزہرہ کی شان میں کچھ آرائز بھی پیش کیے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ان کو گوھر سے پوری ویڈیو سنیں گے اور اس سے رتبندوز بھی ہوں گے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ مغسنِ علی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اختیاریں کن کے باوجود اختیاریں کن کے باوجود جگ کی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ 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 مصطفہ کو مانگنا پڑا مصطفہ کو مانگنا پڑا جگ کی پیستی ہے فاطمہ مصطفہ کو مانگنا پڑا مصطفہ کیا مصطفہ کو مانگنا پڑا مصطفہ کو مانگنا پڑا فاطمہ فاطمہ وقت کے ایمام کے لئے وقت کے ایمام کے لئے آج پر چلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ لائلہ جو بنے لگا لائلہ جو بنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ یقینا آپ لوگوں نے سنا ہے ہم سب نے سنا ہے کہ کائنات کے لئے جو رحمت للعالمین کا خطاب ملا وہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے لیکن ایک ہستی ایسی بھی ہے جو رحمت للعالمین کے لئے بھی رحمت کی باعث ہیں جسے فاطمہ کہتے ہیں صحیح مسلم شریف میں بیان ہوا ہے کہ بے شک رسول اللہ پاکس وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے مفسر قرآن اور مفقر پاکستان حضرت علامہ اکبال فرماتے ہیں حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی عظمت کے بارے میں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرہ عزیز نور چشم رحمت للعالمین آئمام اولین و آخرین حضرت مریم صلی اللہ علیہ صرف ایک ہی نسبت سے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی عزت و شرف کی حامل ٹھہری مگر میں قربان جاؤں اس عظیم ہستی کا جسے حضرت فاطمہ دو زہرہ کہتے ہیں جو تین نسبتوں سے حضرت مریم سے آگے ہیں پہلی نسبت یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اولین و آخرین کے امام ہے جو انبیاء کے بھی امام ہے ان کی آنگوں کی ٹھنڈک اور لکتے جگر ہیں دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ شہر علم کا دروازہ تاجدار حلطہ مولا علی مشکل کشا کی زوجہ ہیں تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ خدا کے دین کا محافظ محبتوں کا سرچشمہ اپنا سب کچھ لٹا کر اللہ کی رضا حاصل کرنے والی ہستی حضرت عمام صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے تو میرے پیارے دوستو بات ہو رہی ہے اس عظیم ہستی کی عظمت کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میری شاہ کے باس امر ہے اس کی خوشی مجھے خوش کرتی ہے اور اس کی پریشانی مجھے پریشان کر دیتی ہے اسی لئے جب بھی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر آتی تو آپ کھڑے ہوتے تھے آپ کے احترام میں تو حضرت عبداللہ ابن آباس سے روایت ہے پیغمبر خدا نے فرمایا میں درخت ہوں فاطمہ اس کی ٹہنی ہے علی اس کا شغوفہ ہے اور حسن الرسین اس کے فل ہیں اور اہل وید سے محبت کرنے والے اس کے پتے ہیں یہ سب جنب میں ہوں گے یہ حق ہے یہ حق ہے حضرت امام خومنی فرماتے ہیں سیدہ نسال عالمین صاحب سر ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے اس عظیم ذات کی شخصیت کو ابھی تک ہم نے ایک تنگ سراغ سے جناب سیدہ کی شخصیت کو دیکھنے کی کوشش کی ہے جیسے کوئی شخص چھوٹے سے سراغ سے آسمان کی اس عطو کو دیکھ رہا ہو یہ قانون طبیعت اور قانون اقلی ہے جتنا بڑا سراغ ہوگا اتنا ہی آسمان نظر آئے گا یا جتنا چھوٹا سراغ ہوگا اتنا محدود آسمان کا ایک حصہ نظر آئے گا تو یہ آسمان عصمت ہے یہ آسمان طہارت ہے یہ اسلام کی بقا کی زمانت ہے یہ ایک روز محشر شافیہ یہ محشر ہیں اس کی عظمت کو سمجھنے کے لئے وسیع نظری چاہیے بڑا دل و دماغ چاہیے تنگ نظری اور تاثبات سے بالا ہو کر خالص اقلی اور اللہ کی دی ہوئی فطرت سے اقل و شعور کی نگاہ سے دیکھیں گے تو فاطمہ کی ذات سمجھ میں آئے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری سوچ و فکر میں طہارت پیدا کرے ہماری سوچ کو غصعد دے تاکہ ہم اس عظیم ہستی کی شخصیت کے اہم پہلوں کو سمجھ کر اپنی زندگی میں لاغو کرے تاکہ ہماری دنیا آخرت روشن ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ